جب مکشمیر پبلک یونیورسٹیز ایکٹ جب پوری طریقے سے قانون کا اطلاق ہو جائے گا تو جب مکشمیر کے اندر اس قانون کے مطابق کام شروع ہوگا اب یہ بل جو ہے وہ بل سرکار کے سامنے پہنچ گیا ہے جب مکشمیر انتظامی نے اس کو منظوری اکتوبر دوہزار بائیس میں دی تھی جب لیفٹنینٹ گورنر کی صدارت میں اجلاس منقع دعا تھا تو وہ جو بل ہے وہ اب وزارت داخلہ کو حوالے کر دیا گیا ہے روانہ ہو چکا ہے اور وزارت داخلہ نے اب کیا کرنا ہے کہ اس کو ایک بل کے شکل میں پراپر طریقے سے جو چینجز لانی ہے جو مائنر تبدیلیاں ہیں تھوڑے بہت اس میں بدلاو کرنے ہیں وہ کرنے کے بعد ایوان کے اندر ملک کی سب سے بڑی پنچائت یا پارلیمنٹ کے اندر لائے جائے گا چونکہ اس بار پارلیمنٹ کا جو مونسون کا سیشن ہے وہ ایک مہینے تک چلنے والا ہے بحث مباحثہ کافی زیادہ ہوگا بڑی چیزیں آپ دیکھیں گے جس کو لے کر دسکش کی جائے گے چائنہ، بھارت، پاکستان اور مہنگائی یہ سارے وہ ایشوز ہیں بھارت، امریکہ، مائنورٹیز، راحل گاندی بڑے سارے ایشوز ہیں جن کو لے کر حکومت کو عطفے تنقید بنایا جاتا رہا ہے اور اڈانی امبانی کے مدے پر بھی کافی زیادہ سرکار کو گھیرا گیا لیکن اس بار بیچ میں بحث شاید ہو نہ ہو لگتا ایسا نہیں ہے لیکن جب مکشمیر انتظامیہ نے آٹھ اکتوبر کو جب میٹنگ ہوئی تو وہ بل جو ہے اس کو منظوری دی اب وہ تقریباً پانچ چھ مہینوں کی پیشرفت کے بعد ساری جو کانونی پیچی دیاں تھیں ان کو دور کرنے کے بعد وزارت داخلہ کو منسٹری آف ہوم آف ایرز کو سونپ دیا گیا ہے اب کیا ہوگا کہ ہمارے جو ذرائع کنفرم کر رہے ہیں کہ چھے سے سات مائنر چینجز ہیں جو ڈرافٹ میں کی گئی ہیں اور ٹیچنگ پوزیشن کیا ہوں گی یعنی جو لوگ پڑھائیں گے یا ریجسٹرار کے لئے اپلائی کریں گے ان کا میار کیا ہوگا پروسس کیسے آگے بڑھے گا ان چیز ان پر حتمی مہر لگ جائے گی دیکھیں بہت سارے لوگ کیا ہیں پی ایش ڈی ایم فیل کا پی ایش ڈی کا یا جو اہلہ تعلیم یافتہ لوگ ہیں یا ہائیلی ایکیڈمک جو لوگ ہیں وہ کیسے ریجسٹرار کے پوسٹ کے لئے جا سکتے ہیں ٹیچنگ کوالیفیکشنز کیا ہیں اگر یونیورسٹی کے اندر وہ اپلائی کر رہے ہیں کسی خالی اسامی کے لئے تو کرائیٹیریا کیا رہے گا اس کا میار کیا رہے گا یہ سیٹ ہو جائے گا جب یہ بل اطلاق اس کا ہوگا جب یہ کانون کی شکل مکمل طور پر لے گا تو جمع کشمیر پبلک یونیورسٹیز بل اس کو کہتے ہیں جو ایوان میں اب جائے گا وہاں پر اس پر وزارت داخلہ نے ہو سکتا ہے کہ چھوٹی سے جو پانچ چینجز ہیں ڈرافٹ کے اندر کی گئی ہیں جو ذرائع نے بتایا کہ جب کشمیر سے چینجز ہوئیں تو وزارت داخلہ کو سوپی گئی تو وہاں سے وزارت داخلہ کیا کرے گا جو اس کو صحیح لگے گا یا غلط وہ اس حساب سے کر کے گیزٹ نوٹیفیکیشن بہت جلد جاری کر سکتا اور کسی بھی وقت یہ ایوان میں پیش کرنے کے بعد جاری ہو جائے گا اب اس سے ایک بڑی تبدیلی ہوگی جس پر طلبہ یا سٹوڈنٹس یا جو چھاتر چھاتر آئیں تھیں جب کشمیر کے اندر شاست پردیش کے اندر یونین ٹیورٹری کے اندر کافی زیادہ احتجاج بھی کرتے رہے وہ یہ کہ آج کے وقت میں حکومت کی براہر راست مداخلت اس بل کے بعد ہو جائے گی حالانکہ اس سے پہلے نام میں ہاں دی ایک طرح سے وائس چانسلرز ہوا کرتے تھے خود چانسلر ہیڈ آف سٹیٹ یا اس وقت لیفٹرین گورنر ہے لیکن جب یہ بل آ جائے گا اس کا اطلاق ہو جائے گا جب مکشمیر پبلک یونیورسٹیز بل تو جو ڈیریکلی چانسلر ہے اس کو یونیورسٹی کے معاملات میں دخل دینے کا ایک حق بھی حاصل ہوگا اس میں چاہے لیفٹرین گورنر ہو کل کو جب مکشمیر کے اندر چیف سیکریٹری بن جاتا تو اس کے پاس یہ اختیارات رہیں گے جب تک سٹیٹ لیول پر اس کو اگر عوامی متخبہ حکومت بنتی ہے سٹیٹ واپس بن جاتی ہے تو وہاں پر کیا ہوگا کہ حکومت اپنے لیول پر اس کو کیابنٹ میں لے جا سکتی ہے کیابنٹ میں ڈسکشن کے بعد اس بل کو تبدیل کر کے اسیمبلی کے اندر پیش کر کے وہاں سے پاس کر کے اس کو چینج کیا جا سکتا لیکن چونکہ آج آپ جانتے ہیں چیزوں کو مانیٹر وزارت داخلہ کرتا ہے کنٹرولڈ یونین ٹیٹری ہے نئی دلی سے تو یہ بل جو ہے وہ وزارت داخلہ نے ویسے نام سے تو لائیا ہے چیزیں جمہ کشمیر سے گئی ہیں لیکن ساری چیزیں جو ہے مرکز کی کہنے پر ہوتی ہیں وزارت داخلہ کی کہنے پر ہوتی ہیں تو اس سے سٹوڈنٹس کو خدشات تھے کہ کل کو مان لو وائس چانسلر اگر کہیں پر کوئی گلتی کرتا ہے تو اس کو ڈیریکلی ہٹا دیا جائے گا چانسلر جو ہے یا جس کے پاس اختیارات اس قانون کے مطابق جمہ کشمیر جو جمہ کشمیر پبلک یونیورسٹیز بل ہے آٹھ اکتوبر دو ہزار بائیس کو لائیا گیا اس کے بعد خدشات ہیں تحفظات کا اظہار جن بچوں نے کیا کہ اس سے ڈیریکلی مداخلت ہوگا ڈیپارٹمنٹ کے اندر کسی کے اندر کسی شعبے کے اندر ویدھن یونیورسٹی ویدھن کمپلیکس ویدھن سیٹ فریم ورک آف law and order کی سیچویشن باقی ساری چیزیں کیا سٹیٹ ڈیریکلی کنٹرول کرے گی ترہ ترہ کے سوالات پوچھے جا رہے تھے اور کئی تو سوال ایسے لوگوں نے مجھ سے بھی پوچھے گئے میں جواب ہی نہیں دے سکتا تھا کیونکہ ڈرافٹ میں پوری چیزیں کیا ہیں وہ ابھی کسی کے سامنے نہیں آئی مائنر چینجز ہوئی ہیں وہ کر کے دے دی گئی ہیں ہو سکتا ہے کہ ان چیزوں پر غور خوض کے بعد تبدیلی کرنے کے بعد مرکز کو چیزیں سوپنگ گئی ہو لیکن فیلحال جو اطلاعات ہے وہ یہی کہ وزارت داخلہ کو بل چلا گیا ہے teaching criteria کیا ہوگا PhD MFIL کا ویٹیج کیا ہوگا اور وزارت داخلہ یہ final کرے گا کہ ریجسٹرار کی پوست کے لیے بھی اگر آپ apply کر دیں یا کسی دوسرے اسامی کے لیے جو third level کی کوئی پوست ہے یا پھر اس سے اوپر gazetted post ہے university کے اندر تو پھر وہاں کیا میار رہے گا کیا criteria رہے گا وہ ساری چیزیں جمہ کشمیر public university bill October 2022 میں جو سامنے آیا اس کے مطابق ہوں گے ساری چیزیں اب reside ہونی ہے فیلحال minor changes کے ساتھ جمہ کشمیر سے نئی دلی bill روانہ ہو چکا ہے